موسیقی 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 جس sonic problems which like systemic problems are which we can judge the brain اس لئے بہت systemic issues problem problems which are in our eye investigation ھان تو systemic problem نکلاتا ہے تو the whole body is connected and definitely eye is the window اور جیسے آپ نے کہا کہ sugar ایک main element جو ہماری آنکھ کو متاثر کر رہی ہے آج کل زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور دوسرا جگر کی بیماریاں بھی ہو جائیں تو اس کی وجہ سے ہمارے جو آئیز ہیں وہ بائی پر ڈاکٹ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے خراب ہو جائیں بائی پر ڈاکٹ ہی ہے جو انسان کی باڈی کے جتنے اورگنز ہیں وہ سارے کنیکٹڈ ہیں جب بھی بلڈ ریلیٹیڈ یا خون کی رگوں سے ریلیٹیڈ کوئی پرابلم ہوگی جو جسم کی کسی بھی رگ کو افیکٹ کرے گی اس کا افیکٹ ہمیں آنک کی رگوں میں نظر آئے گا آنک پہ ہو گا بلکل ہو گا اور آنک میں کچھ چیزیں ہیں جو لوکل آنک کی اپنی ہی پرابلمز ہوتی ہیں کئی چیزیں ہیں جو سسٹامک پرابلمز ہیں جن کا افیکٹ آنک کے پردے پہ ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس میں بلڈ پریشر ہو گیا ڈیابیٹیز ہو گئی اس میں کئی آٹومین ڈیزیز ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی افیکٹ آنک کے پردے پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر کیسے ان کی ہفاظت کریں ہمیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو امپورٹن ہے کہ ان سسٹامک پرابلمز کو ڈیشو کو ٹریٹ کریں کیسے ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں ان کے اندر آنک میں پرابلم آتی ہیں ڈیابیٹیز کنٹرول کرنا سب سے زرادہ ضروری ہے کیسے بلڈ پریشر ہے اس میں بلڈ پریشر کا کنٹرول کرنا ضروری ہے جیسے جسمانی پرابلمز ہیں یہ آٹومین ڈیزیز ہے اس کے اندرہ جو آج کل دیکھنے میں نہیں آرہا وہ ہے ایکسرسائز یا ورزش لوگ اس چیز کو بہت لائٹلی لیتے ہیں لیکن دیکھا جائے کہ کئی سسٹامک پرابلمز جیسے ہوتی ہیں جو ان لوگوں میں کم ہوتی ہیں جن میں ایکسرسائز کر رہا ہوتے ہیں کئی پیشنل دیکھتے ہیں 20 سال سے ڈیابیٹیز ہے ان کو فرق ان میں اور باقی مریضوں میں یہ ہے کہ وہ ایکسرسائز کرتے تھے اور دوسرے ایکسرسائز نہیں کرتے ہم 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 it does have a role to play کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے اس پہ بات کریں گے کہ کب کرنی چاہئے کتنی دیر کرنی چاہئے اور کسیے ہیں کہ ایکسرسائز کرنی چاہئے کہ ہماری آنکھیں وہ متاثر نہ اور وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے بلکل ایکسرسائز جی کوئی خاص specific time نہیں ہے ہمارنگ و میں بارے میں ہے لیکن ایکسرسائز کرنا ضروری ہے جیس time پہ موقہ ملے کرنا چاہئے مطلب اور آپ کو سویٹنگ ہو یا پسین آئے اگزرشن ہو اکثر پیشنس کے کہتے ہیں کہ ہم تو سارا دن گھر میں خواہ تین اکثر کہ ہم سارا دن تو گھر میں کام کرتے رہتے ہیں لیکن وہ کام ایکسرسائز میں کسیڈر نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ پیچھے سارا دن کھڑے ہوگے کچن میں کام کرتے ہیں لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایکسرسائز ہے ایکسرسائز کے لئے آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھنا ضروری ہے باڈی کو سویٹنگ ہونی ضروری ہے کوئی ایکسی چیز کرنی جو نارمل باڈی کی ریکوائرمنٹ سے ایک سٹیپ اوپر ہو تو 30-40 منٹس at least 3 دن ہفتے میں is mandatory یہ صرف ان لوگوں نے نہیں کرنی جن کا یہاں تو بلڈ پیشر کے مریض ہیں یہاں پھر شگر کے مریض ہیں یہ سب نہیں کرنی ہے تاکہ ان کی جو آنکھوں کی صحت ہے وہ برقرار رہے سکے اور اگر انہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بیماری ہونی ہے یا خدا نہ کرے ایسی کوئی بیماری ہو تو وہ بچ سکے ان تمام تر بیماریوں سے دلے کر سکے اس کو بہتر کر سکے ان کو اس سے بکابلہ کر سکے دوسرا مجھے بتائیے کہ لڑکیاں خاص طور پر آج کے لڑکے بھی اس سے بڑا کنسرن ہوتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے اردگرد جو جو جاگ سرکلز پڑ جاتے ہیں تو ہمیں بتائیے کہ یہ کسی موزی بیماری کے نشان نہیں ہوتے ہیں یا پھر یہ اتنا کوئی خطرناک چیز نہیں نہیں یہ ایسے 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 خطرناک چیز نہیں کچھ لوگوں میں جنیٹکل ہوتے ہیں فیملی میں رن کرتے ہیں جو اس کی بیسک ایشوز ہیں وہ ایسے ایسے کوئی ایک پیثالوجی نہیں ہے جس کے ویسے ہوتے ہوں کچھ لوگوں کے اندر جیسے ڈائیٹری انیمیا خون کی کمی ایک اس کی وجہ ہے اس کے علاوہ نین کی کمی اس کی وجہ ہے ڈہائیڈریشن اس کی وجہ ہے اس کے علاوہ سپلیمنٹ سے کہہ لیں کہ normal ڈائیٹری آپ کی ریکوائرمنٹ سے وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں even stress اس کا related ہے ٹھیک ہے لیکن specifically ہم یہ کہیں کہ کوئی ایک خاص بیماری جس کے لئے دوائی دے دے تو وہ ٹھیک ہو جائے ایسا نہیں ہے there are multiple factors in it ٹھیک ہے and for that وہی بات ہے کہ overall health should be improved باقی جب ہم بات کرتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے لئے تو it's more of a cosmetology مطبع ان کے پاس جانا چاہیے ہمیں ٹریٹمنٹ لینے کے لئے skin hair کا پارٹ ہے it's mostly a general treatment لیکن یہ کہ وہ cosmetology زیادہ بہتر اس کے بارے میں بدا سکتے ہیں اور ٹریٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو جانا چاہیے مطبع لیکن مجھے بتائیے جن کی نظر خراب بھی نہیں ہے پھر بھی انہیں کتنے سال میں کتنی دیر بعد جو اپنی treatment کرانی چاہیے یا check کروانی چاہیے ان کے دیکھیں primarily چیز ہوتی ہیں جیسے بچوں میں parents کو بڑا active ہونا پڑتا ہے دیکھنے کے لئے کیا ان کی requirements ہیں کیا وہ normal چیزیں دیکھ رہے ہیں اکثر ہوتا ہے بچے ٹی وی قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جب glasses لگتے ہیں تو parents کہتے ہیں کہ تم قریب سے دیکھتے تھے اس لیے حالانکہ اس کو نظر نہیں آتا تھا وہ کریب سے دیکھتا تھا تو بچوں کو observe کرنا ضروری ہے بچوں کے اندر اکثر ہمیں پاس پیشنٹس آتے ہیں تیچرز ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کو دکٹر کو دکھائیں پیچھے بیٹھ کے ان کو بورڈ نظر نہیں آرہا تھا اس کے علاوہ جو ہے جیسے بڑوں کے اندر ہم لوگ 40 year سے پلس لوگوں کو they should act a little more cautious ان کو one yearly once a year اپنا چیک کروانا ہے ان کو once a year چیک کروانا ہے اکثر physicians ہوتے ہیں پیشنٹ refer کرتے ہیں کہ ھائپٹینسیو ہے یا ان کا headache یا اسینا کا problem ہے تو آپ اس کے examine کریں اس کے اندر تو ہمیں referal required ہوتا ہے لیکن once a year it should be checked above age of 40 لیکن اس سے پہلے بھی as soon as there is something problem کوئی چیز آپ کو feel ہو رہی ہے تو اس کو پھر address کرنا ضروری ہے اور دوسرا مجھے بتائیے کہ جن بچوں کی پیدائشی طور پر نظر کمزور ہوتی ہے جن کا مائنس میں چل رہا ہوتا ہے نمبر تو وہ اینک لگا کے باقی treatment لے کر ایکسرسائز ہم بتایا تھے وہ بڑی محصر ثابت ہو سکتی ہے تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ اینک کا نمبر ہے وہ بسی لئے آنک کی فیزیکل ساخت ہے اسے رلیٹی ہے بقصد اینک کا یہ ہوتا ہے کہ جو روشنی آنک کے اندر جار ہی ہے وہ آنک کے پردے پر اپنا ایمیج بنائے اب وہ بنانا اس لئے ضروری ہے کہ جنگ بچوں میں اگر وہ ایمیج نہیں بنتا تو برین ہمارا پردے کو پرسیو کرنا نہیں سیکھتا ٹھیک ہے اس کی وجہ ہے کہ اس کو ٹائملی گلاسز نہیں لگیں ٹھیک ہے گلاسز پہننا یہ کہیں کہ جی گلاسز پہنیں گے اور نظر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اینک کی ضرورت نہیں رہے گی ایسا نہیں ہے لیکن وہ اینک جو ہے وہ آنک کے پردے کو ڈیویلپ کرنے میں استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جب وہ چونکہ اس شیپ سے ریلیٹی ہے تو بائی تائم وہ بڑھتا ہے اور ایک تائم پر اس لیٹی ہے تو بائی تائم پیش رہے ہیں اگر آنک کے بنایے دائشی طور پر بھی آنک کے بنایے ہوتی ہے لیکن گلاسز لگنا زر رہے ہیں تو گلاسز لگانا ضرور ہے اور کب سے لگانا ضرور ہے مطلب والدین کو کیا کہیں گے آپ کے اگر وہ اس طرح کی سیمٹمز ہیں تو ان کو کیا فورہن جب بھی ان کو سیمٹمز دیں تو رائٹ اوئے تو آپ کو آپ کو een یہ وہاں ا panda کیا یا آپ cas timely پرام رہے ہیں جس اور بچوں کو فیلم کر دیں اٹھ سکون بچوں کو شیخ کر دیں جن کو со calls ہم سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی پک کر لیں جن پیرنٹس کو خود گلاسز لگے میں ہیں یا بچوں کے بہن بھائیوں کو لگے میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کو early check کروائیں جنیٹکلی کافی ہے لینک ہے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے اندر بھی آ رہے ہیں تو وہ بھی ایک چیز ہے جس کی بیس کے اوپر they should get an opinion تاکہ ان کو پتا ہو کہ early glasses لگنا بہت ضروری ہے اور دوسرا جیسے ابھی آپ بات کرتے ہیں لیزر ٹریٹمنٹ کروانے کے حوالے سے وہ ہمیں بتائیے کہ وہ کتنا موثر اور کیا لیزر ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد ہماری بلکل ٹھیک ہوتی آنکھیں لیزر ٹریٹمنٹ ہی اس کا ایک ٹرائٹیریہ ہیں جن کو ہمیں میٹ کرنا ہے اس کے بعد دسائیڈ کرنا ہے کہ کیا یہ آنکھ لیزر کے لیے اس قابل ہے ہو سکتی ہے کہ نہیں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لیزر کر دیتے تھے تو over the period ہمیں پتا لگا کہ کیا 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 کامپلیکیشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پر کچھ سکینز ایسے ہیں جب ہم پہلے سے پریڈک کر سکتے ہیں کہ کیا یہ آنکھ 100% گروف کرے گی یا اس کا فائدہ ہے یا نہیں ٹھیک once the eye is کہلیں کہ وہ اس میں آجاتی ہے اس میں آجاتی ہے پوری آجاتی ہے پھر اس کے ریزرز بہت اچھے مطلب پھر تو اس کے ایک ریٹیری میں کیا آتا ہے اس میں آنکھ کی شیپ ہے اس گلاسز کا نمبر ہے جو ہم نے آنکھ کی لیزر کرنی ہے آنکھ کی جو پارٹ کورنیا ہوتا ہے اس کی ہیلتھ ہوتی ہے اس کی ڈیمنشن ہوتی ہے اس کی ڈیمنشن ہوتی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ہمیں وہ ساری چیزیں ایج سب سے امپورٹن ہے ٹھیک ہے ایٹین ایر سے کم کی ایج پہ ہم نہیں کرتے ہیں اٹلیسٹ نمبر ٹو جو نمبر ہے کہ آنکھ طے They should be stable سکتے ہیں تو لازر شدéo کرنا تو کا نمبر کیجا مازا چاہیے نمبر نمبر سکتے ہیں بارہ نمبر 15 نمبر اور پڑھ ری خرک کرتے ہیں لیکن آنکھ کی کیلئے کرونے کی ہے وہ ہمیں بہت پر ساکتے ہیں سی طرح آپ ٹھیک ہے اور تک Berko investor Boys treme ر دارہ evenW افت ایجاة ہے تاپنے ریزرٹ بھی حالی اچھا ہے 2 دائد přد آنگی خلoe اس جو اپنے 3 دارہ پہلے پیٹنیاں کے سابقی مٹھے گیے لانکھوں کے سارے پہلے پہلے کے ساتھ رکھے مٹھ لگا ہے پہلے 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 گے تو ہماری دائیٹری حیبٹس ہیں ہماری وہ بہت زیادہ خراب ہیں جس کے س dew نوجوان نسل میں آنکھوں کی میسائل جو ہماری آنکھوں کی بنائی کو صحیح رکھے اور تیز بھی رکھے جو آنکھوں کی ریکوائرمنٹس ہیں جو منرل یا وائٹیمنٹس ریکوائر ہیں وہ نورمل ڈائیٹ میں بڑے اچھے اویلیبل ہوتے ہیں ہم لوگ ایکسٹر سپلیمنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے امپورٹن thing is to have a normal ڈائیٹ good ڈائیٹ a healthy ڈائیٹ اس میں یہ جو بہت زیادہ old age patient میں ہم لوگ پھر ان کو green leafy vegetables جن کی آنکھ پردے پہ age related problems ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن young patients کو I would suggest کہ کھائنا پینا is not a problem but exercise is the main اچھا وہ compulsory ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ نے اپنی آنکھوں کو طویل عرصے تک صحت مند رکھنا ہے تو exercise کرنا بہت زیادہ ضروری ہے professor ڈاکٹر عدیرنداوہ ہمارے سکھ موجود ہے eye surgeon ہے بہت شکریہ آپ کے وقت آپ یہاں پر آئے ہیں اور آپ نے ہم سے بات کی آنکھوں کے مسائل کے حوالے سے جناب ہم یہاں پر مزید بھی ہم نے اور بات کرنی ہے لیکن چھوٹی سی ایک break لینی ہے مجھے آپ نے کہیں نہیں جانا مل دیں اس فرک کے بعد مل دیں اس فرک کے بعد جناب اب کچھ بات ہو جائے بدلتے زمانے کے بدلتے تقاضوں کے حوالے سے تو دنیا بھر میں تکنالوجی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہے اور دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے نئی نئی اپلیکیشنز اور ساپویئرز متعارف کروائے جا رہے ہیں ایون کے ڈیجیٹل کرنسی کا روحان بھی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے لیکن جس سپیٹ کے ساتھ ٹیکنالوجی میں جدت آ رہی ہے اسی سپیٹ سے ٹیکنالوجی کے منتی استعمال اور سائبر کرائمز میں بھی اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے اور جس کا نشانہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد بن چکی ہے اور کرپٹو کرنسی کی آرڈ میں پاکستانیوں سے اٹھارہ عرب کے فراڈ کا انکرشاف ہوئا ہے اور اس فراڈ میں گیارہ اپلیکیشنز ملوث نکلی ہیں اور ہر اپلیکیشنز کے آسطن پانچ ہزار سارفین ایچ ایف سی کے تیس ہزار تھے جبکہ اسی سے سو ہزار ڈالرز کی انویسٹمنٹ بھی تھی اور ایف آئی اے کے مطابق اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ فراڈ پانسی سکیمز کے تحت کیا گیا ہے تو اس سکیم کے سامنے آنے کے بعد کرپٹو کرنسی پر پابندی لگانے کے حوالے سے بھی تجاویز اس وقت زیرغار ہیں تو یہ سارا معاملہ ہے کیا یہ سکیمز کیا ہوتی ہیں اور لوگ اس کا نشانہ کیسے بنتے ہیں کرپٹو کرنسی ہے کیا ایکچولی میں اور اس سے متعلق فراڈ سے کیسے ہم لوگ بچ سکتے ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے علیم چودری ہے ڈیجیٹل کرنسی ایکسپورٹ ہے علیم آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاغو لاہور میں کیسے ہیں آپ علیم سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گائے جو ایف ای اے کے مطابق دس کروڑ ڈالر کے کرنسی جو سکینڈل میں ہم نے دیکھا کہ ہزاروں پاکستانی جو اپنی جمع پونجی سے محروم ہو چکے ہیں اس سکینڈل کے حوالے سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمارے ساتھ شیئر کیجے گا تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو پتا چل سکے کہ یہ جو ہے کیا کیس دیکھیں سب سے پہلے تو اپنے ناظرین کے لیے میں یہ یوں کروں گا کہ جو سب سے بیسک لیول کا پرسن ہے میری بات کو سمجھ آسکے یہ سکینڈ ہو ہوا تقریبا ایک ڈیٹ برس پہلے جس میں مختلف کمپنیز جس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کالیفورنیا بیسٹ ہے اگر بی بیسٹ ہے ان کمپنیز نے پاکستان کے اندر مختلف اپنی ویب سایٹس بنائی اور جو معصوم لوگ ہیں ان کو کہا کہ آپ لوگ اس کے اندر اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور ہم خود آکے آپ کو ٹریڈنگ کروائیں گے ہم دن میں ایک وقت لائیو آیا کریں گے آپ کو ٹریڈنگ کروائیں گے اور آپ کو پروفٹ جنریٹ کر کے دیں گے ہمارے بزرگ کار کرتے تھے کہ جب تک لالت زندہ ہے تو جو فراڈی ہے وہ کبھی بھوکا نہیں مر سکتا تو چونکہ ہم غری ملک ہیں اور ہم اس کی ذات میں آگئے اور ہمارے معصوم لوگوں نے اس کے اوپر اکاؤنٹ بنائے انہوں نے ایک کام کیا انہوں نے کہا کہ آپ جو پیسہ ہے وہ ہمیں ہمارے بائناس کے پینک اکاؤنٹ میں بھیجے تو بائناس کا نام سنکے جو ہمارے سادہ لوگ عوام ہیں ان کو لگا کے جیسے یہ بائناس کی ہی کمپنی حالانکہ وہ صرف اپنے بائناس کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے منگوا رہے ہیں لوگوں نے ڈیپوزٹ کیا ان کو پروفٹ آتا رہا اور جس طرح پانچے سکیمز ورک کرتی ہیں اگر ایک شخص کو پروفٹ ہوئے تو وہ اپنی ساری جمع پونجی اس میں لگا دیتا ہے اور جب اس کو مزید پروفٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے سارے رشتہداروں کو لے آتا ہے میرے سٹوننٹ کی لسٹ کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے سجیس کیا تھا آپ اس میں ناجیں اس پانچے سکیم جس نے بھاگنا ہی ہے لیکن سٹل انہوں نے کیا کیونکہ لالچ کرید پاکستانیوں میں تو کوٹ کوٹ کے ہماری گھٹی میں شامل ہے اور نتیجہ دیکھ لیں کہ آج تقریباً جیسے آپ بتا رہی ہیں 10 کروڑ ڈالر پاکستان کے وہ لے کے بھاگے ہیں اور جس کا کوئی بھی اب میرا نہیں خیال بنانس نے کہا تو ہے کہ وہ کوپریٹ کریں گی لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ ایک ایسے شخص کی ایڈنٹیٹی دے دیں گے پاکستان کو جس کا اربوں ڈالر ان کے بینک اکاؤنٹ میں پڑھیں اور دوسرا علیم دیکھا جائے تو پاکستان میں اس وقت کرپٹو کرنسی جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور اس کے باوجود بھی لوگ اس میں اتنا انویسٹ کر رہے ہیں اور ایک ریپورٹ کے مطابق اگر میں آپ کو بتاؤں تو پاکستانیوں کے پاس اس وقت 20 بلین ڈالر کی کرپٹو کرنسی موجود ہے کیا اس کا واقعی اتنا زیادہ ریٹرن ہے؟ اتنا اچھا ریٹرن ہے واپس آ جاتا ہے کہ لوگ اتنا زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں اس کے اندر؟ سب سے پہلے تو ایک چیز اگر پاکستان میں اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے وہ نا لیگل ہے کرپٹو کرنسی نائی لے کریں سندھ ہائی کورٹ کا جو لاس دیسیزن ہے اس کے مطابق ہم سٹے کے اوپر ہیں لیکن جو کرنٹ ریکمینڈیشن ایف آئی اے نے دی ہے اس کے مطابق اس کو بین کردینا چاہیے جو اس سٹیٹ بینک پاکستان نے بھی ریکمینڈ کیا کہ اس کو بین کردینا چاہیے اب دوسرا سوال کی طرف آپ کے آتا ہوں کہ آپ نے کہا اس کا ریٹرن اچھا ہے یہ کیسی مارکیٹ ہے جس کے اندر نائنٹی پرسنٹ اپنے جو جمع پونجی ہے اس کو زائع کر دیتے ہیں اس مارکیٹ کیونکہ وہ بغیر سیکھے آتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص سیکھ کے آگیا ہے اس پروسس کے ثروح آگیا ہے تو ٹرسٹ می کہ اس سے زیادہ لکریٹیو بزنس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے آپ کرنسی فوریکس کی ٹریڈنگ چل رہی ہے ستر اسی سال سے پاکستان سٹاک ایکسچینج چل رہا ہے امریکن سٹاکس چل رہا ہے اس نے آکے سب کو پیچھے چھوڑ دیا لیکن کی کوئنٹ ایک ہی ہے میں ہمیشہ پرموٹ کرتا ہوں کہ آپ سیکھ کے آئیں آپ پروسس سے گزر کے آئیں اگر آپ کہیں گے کہ میں ایک دن میں آؤں انویسٹ کروں پروڑ پتی بن جاؤں تو آپ اپنے سارے پیسے زائع کر دیں گے اس کے لئے ٹھیک ہے اور دوسرا علی مجھے بتائی گا کہ کرپٹو کرنسی خریدنے کے لئے نہ تو ڈیابیٹ کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کریڈٹ کارڈ استعمال ہوتا ہے تو پھر لوگ اس کو خریدتے کیسے ہیں پاکستان کے اندر باہر کے ممالک کے اندر تو آپ ڈیریکٹلی اپنے ڈیابیٹ اور کریڈٹ کارڈ سے اس کو بائی یا سیل کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر کیونکہ آپ ڈیابیٹ کارڈ سے اوپر کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس سی سی پی کی ریگولیشن جو ابھی کرنٹلی آگئی ہیں اس میں انہوں نے کچھ لوگوں کے ڈیابیٹ کارڈ کو بلوک بھی کر دی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پاکستانی ملک سے باہر آپ کا دوست ہے تو آپ اس کو فنڈز ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے اور وہ وہاں سے آپ کو کرپٹو کرنسی خرید کے آپ کے اکاونٹ ٹو اکاونٹ آپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب حکومت کہہ رہی ہے کہ اس سے منی لانڈرنگ کا بھی خطشہ ہے ٹھیک اس وجہ سے اس کو بین کر دیا جائے اس کو لیگلائز نہ کیا جائے لیکن اگر میں انٹرنیٹ کی تاریخ کی بات کروں یا پاکستان کی تاریخ کی بات کروں کیونکہ نائنٹیز میں لاؤڈ سپیکر آیا پہلے وہ بین ہو گیا اس سے بھی خطرہ تھا ہمیں کسی کی سمتا پھر انٹرنیٹ آیا وہ بھی حرام قرار دے دیا گیا اس کے بعد آپ کے پاس یوٹیوب آئی وہ بھی چھ سات سال ہم نے بین کیا رکھی اور اپنی قوم کو کئی میں کہتا ہوں کئی سو سال ہم نے پیچھے کر دیا دنیا سے بلکل بلکل دوزار تیرہ میں بیٹ کوئن آیا وہ سکیم تھا چودہ میں بلکچین آئی وہ سکیم تھا چودہ میں بلکچین آئی وہ سکیم تھا ہر چیز چل رہی ہے پاکستان سب سے پہلے ہر چیز کو ریجیکٹ کرتا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس سلیوشن نہیں ہوتا اس کو لیگلائز کیسے کیا جائے ان کو آتا نہیں ہے ہماری گورنمنٹ کو کہ اس کو لیگلائز کیسے کرنا ہے پرز کر لیں کہ ایک گن ہے ہمارے پاس ایک پسٹل ہے اس سے ہم کسی کا جا کے مردل بھی کر سکتے کسی کی جان بچا بھی سکتے ہم اپنا سرف ڈیفینس بھی کر سکتے ہمارے یوز پر اس کو کیسے کریں ہم اس سے منی لانڈرن بھی کر سکتے ہم اس سے لاکھوں کو روڈا روپے کما بھی سکتے اگر علیم اس کو لیگلائز کر دیا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا فائدے من چیز ہو سکتی ہے ہماری محشد کے لیے کتنی اپرچونٹیز ہمیں مل سکتی ہے اسے ہنڈرز اپرچونٹیز اس میں اویلیبل ہیں این ایف ٹیز آگئی ہیں ویب 3.0 آرہا اس کے اندر جو ہماری یوتھ ہے جو پروگرامرز ہیں وہ اس میں انوالل ہو سکتے ہیں جو خواتین گھر میں بیٹھ کے پیسہ کمانا چاہتی ہیں وہ اس میں انوالل ہو سکتے ہیں جو ہمارے گڑھے لوگ ہیں وہ اس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں جو سائلنٹ انویسٹرز ہیں وہ آ سکتے ہیں یہ ایک ایسی بلوکچین ایک ایسی کمیونٹی یا کرپٹو کی مارکیٹ جس کے اندر ہر طبقے کے آدمی کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے اور جب آپ اس کو بین کر دیتے ہیں تو آپ ان ساری اپرچونٹیز سے محروم ہو گئے ہیں اور آپ بین اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ نے لیگلائز کیسے کر دیا جیسے کیونکہ سٹیٹ بینک نے تو اس کو بین کرنے کی سفارش کر دیا اور بینک یہی کہہ رہا ہے کہ اگر اس کو اجازت دے دی جاتی ہے تو سرمایہ جو ہے وہ بیرون ملک منتقل ہو سکتا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ کیا کومنٹ کریں گے آپ کی بات پلکل درست ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو ٹیٹیاں پکڑی گئیں ہیں پاکستان کے اندر آپ کے پولیٹیشن کے جو بینک کے ٹاؤن جو چھاپڑی بارے کے ٹاؤن سے پیسے نکلتے ہیں پہلے تو ان کو بند کریں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں پہلے تو آپ ان کو فگر آؤٹ کریں کہ جو اے آنالی پیسہ لے گئی ہے جو زرداری صاحب کے نکل رہے ہیں نیا ساتھ میں کسی بھی پولیٹیشن کے ٹیٹیاں نکل رہی ہیں ان کے پی اے کے چپڑاسیوں کے ٹاؤن سے لاکھوں کروڑ روپے پرامد ہو رہا ہے تو اب اس کو تو فگر آؤٹ کریں جو چیز آپ کے ہاتھ میں اس کو چھوڑ کے جو ایک فیچرسٹک آپ کہتے ہیں کہ اس سے بھی منی لانڈرن ہو سکتی ہے تو جس طریقے سے ہو رہی ہے اس کو تو آپ نے ابھی تک روٹ آؤٹ کیا ہی نہیں ہے ہزاروں لوگ ابھی اسی طرح ٹیٹیاں بنا کے منی لانڈرن کریں پہلے اس کو رول آؤٹ کر لیں اس سے بھی ہو سکتی ہے یہ بات درست ہے اس کو رول آؤٹ کرنا چاہیے لیکن اگر ایک چیز کا غلط استعمال ہو سکتا ہے یہ اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو بین کر دیا جائے بلکہ اس کو ریگولر رائز کیا جائے کہ اس کے غلط استعمال کو رکا جائے لیکن مجھے ہمیں یہ بھی بتا دیں بہت سے دیکھنے والے اب یہ بھی جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ اس کا غلط استعمال کیسے ہو سکتا ہے یا مطلب اس میں ایسی خامیاں کیا ہیں جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو بین کر دیا جائے اس میں سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ موسیلی جو منی لانڈرین کا اس میں خطشہ ہے وہ یہ اس طرح سے ہے کہ آپ اپنے فنڈز کسی شخص کو ٹرانسفر کرتے ہیں جیسے کہ بیرونے ملک میں کسی شخص کو ٹرانسفر کروں گا اپنے یو ایس ڈیٹیز تو میرے جو سٹیٹ بینک اس کے پاس کوئی کریٹریہ نہیں ہوگا یہ ایڈنٹیفائی کرنے کا کہ یہ ٹرانسکشن میں نے کیا کیونکہ ان کے پاس بلوکچین کو ٹریک کرنے کا جو بھی ٹرانسکشن بلوکچین پہ ہوئی ہے کرپٹو پہ ہوئی ہے اس کو ٹریک کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے نہ یہ بلوکچین ریگولیشنز بانانس ان اداروں کے ساتھ کولیابریشن میں ہیں کہ اگر کوئی شخص منی لانڈرین کرتا ہے تو ہمیں یہاں ہر شخص جو پاکستان سے ریجسٹر ہوتا ہے ہمیں اس کی انفرمیشن دی جائے مطلب یہ پیسہ کہاں سے آ رہے اور کہاں پر جا رہے اس کا کوئی بیگراؤنڈ ہمارے پاس نہیں ہوگا بلکل لیکن اگر اس کو ریگولرائز کر لیں اگر اس کو ریگولرائز کر لیں اور آپ بہناس کے ساتھ کولیابریشن میں آ جائیں کہ پاکستان سے جتنے بھی لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں ہمیں اس کا ڈیٹا فرام کیا جائے اور ہم آپ کو لگلائز کر دیتے ہیں اس طرح کی کوئی میکنیزم لے کے آئے تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی کچھ اسلوبی سے لگلائز ہو سکتی ہے لیکن سی 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 پی نے جو سندھ میں سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی بیان دیا ہے دے سیٹ کے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے ریگولرائز کرنا کیسے ٹھیک ہے اگر میرے خیال سے یہ سیکھ لیا جائے تو یہ ہمارے لیے اچھی چیز ہو سکتی ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں اس کو ہم لوگ ریگولرائز کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے برکل ایسے دیکھیں گولڈ کا جو دور ہے آپ کی تمام جو ڈیجٹر کرنسیز ہیں وہ گولڈ کے ساتھ پیکٹ ہیں تو گولڈ کا ٹرسٹ لیول بہت آئی ہے لیکن کرپٹو مارکٹ کو بھی سات سال ہوئے اور اس نے ساری دنیا کو گولڈ والوں کو سارے بینکس کو ایک چھٹکے کے اندر ڈال دی ہے اور ایک سرور تاری کر دیا کہ وہ بھی سوچ رہے ہیں بینکس بھی اب اس کی طرف آ رہے ہیں بڑی بڑی انویسمنٹ ایجنسیز ابھی کرپٹو کی طرف آ رہی ہیں اور پی پال جو ہے ای بے جو ہے اس نے انفیکٹ ایمازون بھی ایکسپٹ کرنے والی ہے ایسے پیمنٹ گیٹویٹ کے وہ بی ٹی سی کو کرپٹو کرنسیز کو ایسے پیمنٹ ٹول ایکسپٹ کرنے والی ہے سارے دنیا بدل رہی ہے اور ایک وقت آئے گا ہم ہمیشہ دیر سے بدلتے ہیں ہم اپنی نوجوانوں کا وقت ضائع کرتے ہیں تو ایک وقت آئے گا جس پاکستانی حکومت کو بھی پتا چلے گا اور وہ سیکھیں گے اس کو کیسے ریگولرائز کرنا وہ کرے گا لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ہم اگر اس کو سیکھ کر کرنا شروع کریں تو ہمارے لئے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اور جتنے بھی سکام ہو رہے ہیں اس سے ہم بت سکتے ہیں تو ہمیں بتائے کہ ہم اس کو سیکھ کہاں سے سکتے ہیں کوئی ایسے پلاتفارمز ہیں جہاں سے جو اگر لوگ اس پر آنا چاہ رہے ہیں تو وہ سیکھ سکیں اس کے اندر بہت لوگ تریننگ دیتے ہیں میری بھی لاہور کے اندر کافی تریننگ ہیں لیکن میں ابھی جو یوت سن رہی ہے اس کو صرف یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں نے یوٹیوب سے سیکھا جب ہم لوگ تھے تو یوٹیوب ہی ہمارے پاس ہوتا تھا ہمارا جو سفر تھا وہ لبا ہو گیا دشوار گزار ہو گیا لیکن ہم نے جو بھی سیکھا ہے وہ یوٹیوب سے سیکھا ہے اور یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے کہ آپ گھر بیٹھے آپ کے اندر صرف دو چیزیں آپ کو چاہیں گے ایک دل لگی چاہیے اور ایک محلہ چاہیے یہ دو چیزیں آپ دے دیں تو آپ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو وہ آپ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں لیکن دوسرا ہمیں علیم یہ بھی بتا دیں کہ لوگ کسی بھی ایپ کے ذریعے اگر وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی کام شروع کرنا چاہے سرمایہ کاری کرتے وقت ان لوگوں کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو جائے دیکھیں سب سے پہلے تو اگر کہیں بھی کرپٹو کے اندر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو اس کا پہلا قانون یہ ہے کہ آپ خود کریں اب کسی کو اپنے فنڈز نہ دیں کہ بھئی تم کر دو آپ خود سیکھیں خود اپنے فنڈز کو منیج کریں دوسری بات کسی کابل اعتماد ایکسچینج ہے اس کے ساتھ منسلک ہوں جس میں بہت کابل اعتماد ہے یا کیو کوئن ہے یہ ایک دو کمپنیز ہیں جو بھی آپ گوگل پہ سرچ کریں ٹاپ ٹین ایکسچینجز جو بھی اس میں آ جائے آپ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی منسلک ہو انویسٹ کر لیں آپ کو فراڈ کا ڈر نہیں ہوگا فراڈ صرف وہ کمپنی کرتی ہے جس کو منظر اعام پہ آئے چھے ساتھ ماہ ایک سال ہوا ہوا یہ کمپنیز چھے ساتھ سال سال سے کام کر رہی ہیں مارٹیٹ کے اندر اس لئے آپ کو کچھ بھی کرنے سے پہلے جناب اس کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے جس میں علیم چودری ہمارے ساتھ موجود ہے ڈجیٹل کرنسی ایکسپرٹ ہے علیم بہت شکریہ آپ کے وقت کہ آپ نے وقت نکالا اور اس ساہاں موضوع سے ہم سے بات کی ہے جس طرح ڈجیٹلائزیشن کا جناب دور ہے اور جس میں علیم نے بھی بات کی ہے کہ آگے آنے والا دور بھی اسے والے سے بات کرے گا کہ آپ نے کرپٹو کرنسی کو اگر ریگولرائز کرنا ہے تو اس کو سیکھنا ضروری ہے اور کیسے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے استعمال کرنا یہ بھی بہت زیادہ سیکھنا ضروری ہے ہمیں یہاں پہ ایک چھوڑی سی بریک لینے آپ نے کینی زن ملتے ہیں اس بریک کے بعد مہلی کرونا وائرس کے حوالے سے جس کی پانچویں لہر تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی ہے اور اس کا سب سے زیادہ نشانہ جو بن رہے ہیں وہ لہوری بن رہے ہیں اور کرونا وائرس اور اس کی نئی قسم اومی کرون کیسز کی سب سے زیادہ شرعہ لہر میں ہی ریکارڈ کی جاری ہے روزانہ آسن پانچو چالیس کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں اور گزرشتہ روز بھی مصبت کیسز کی شرعہ جو تھی وہ تیرہ فیصد رہی ہے اور دوسرے جانب بوسٹر ڈوس لگانے کے لیے عمر کی حد جو ہے بارہ سال تک مقرر کر دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی شہریوں کی جانب سے اچھا ریسپانس نہیں مل رہا ہے اور لہور میں شروع ہونے والی ریڈ موہم کے دوران یہ انکشاف ہوا تھا کہ 66 فیصد شہریوں نے ویکسین کی دوسری ڈوزی نہیں لگوائی اپنی اور ماہرینے صحت کے مطابق شہریوں کو بڑی تعداد میں ویکسین نہ لگنا کرونا کے پھیلاؤں کا سبب بھی بن رہا ہے اور گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر اسد عمر کی ذریعہ صدارت بینل صوبائی وزراء تعلیم کانفرنس میں تعلیمی اداروں کو بند نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور انتظامیہ کے جانب سے بھی شادی ہالز اور مارکٹس بند نہ کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے تو اگر حالات یوں ہی رہیں گے تو محلی کرونا وائرس پر کابو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کرونا وائرس کی حالی لہر میں تیزی کی وجہ کیا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم ہے ترجمان ہے کرونا اینڈ ڈینگی سل کے سر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاغلہ اور میں کیسے ہیں سر آپ اللہ کے شکریہ رہے ہیں سر پنجاب حکومت نے جیسے ہم نے کل ہونے والی اجلاس میں بتایا کہ کرونا ویکسینیشن جن بچوں نے نہیں کروائی ہے ان کی حاضری پر پابندی لگا دی گئی ہے تو سب سے پہلے تو مجھے اسے والے سے بتائی گا کہ پنجاب میں اگر میں آپ سے پوچھوں تو بارہ سال کی عمر سے زائد کتنے ابھی سٹوڈنٹس نے جن کو ویکسینیشن لگ چکی ہے دیکھیں ابھی ویکسینیشن جو ایج ہم نے بارہ سال تا کی تھی اس کو کیا بے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا لیکن اس کی جو ویکسینیشن کی کیمپین ہے بڑی تیدی سے جاری ہے تو ایکزیک فگر میں اس وقت آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن اس پر کافی توجہ دی جاری ہے کیونکہ مین بجا جی ہے کہ یہ بچے اب سکول میں آتے ہیں کالوجیز میں آتے ہیں جو جنوستی میں جاتے ہیں جب جھے گھر جاتے ہیں تو اپنے بزرگوں کو یہ کرتے ہیں اس لیے اس کی امپورٹنس آپ سے زیادہ ہے تو انشاءاللہ بہت جلد میرے خیالہ ایک مینے کے تارگیٹ ہے تو سارا کے سارے تمام بچوں کو ویکسینیٹ کر دیا جائے گا لیکن کیا لائے عمل کو اپنایا جائے گا کہ کس طرح ان کو ویکسینیٹ کرنا ہے کیونکہ جو بارہ سال سے چھوٹے بچے ہیں ان کو تو نہیں ویکسینیشن لگ سکتی ہے اور وہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ کیریئر بھی بن سکتے ہیں تو کوئی پلان آؤٹ کیا ہو کہ جو سکول انتظامیاں ہیں ان سے کارڈینیشن کی ہو کیا پلان کیا جس نے ایک ریڈ دور کیمپین ہے اس لیے یہ سکولوں میں انتظامیاں کو انبول کر کے سکولوں میں ہی میکسینیشن کرانے کا اس کا فیصلہ کیا گیا اچھا ٹھیک ہے اور دوسرا جیسے سر اب ہمیں اگر کرونا کے والے سے آج ہمیں بتائیں جیسے کل جو تھی اس کی شرعہ 13 فیصد تھی لہور کی میں بات کرنیوں بہت زیادہ ہے یہ فیصد تو شرعہ جو ہے ہمیں بتائیے کہ اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے کیا وجہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے دیکھیں اگر ہم ریویو کریں ہم ہی سٹری کو پچھلے دو سال کی تو جب بھی یورپ اور امریکہ میں جب پیک تھی کووٹ کی کسی بھی ویو کی اس سے چھے سے آٹھ ہفتے کے بعد پاکستان میں اس کی پیک دیکھنے کو ملی ٹھیک ہے یعنی ہم تقریباً چھے سے آٹھ ہفتے بعد پیک تک پہنچتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر یہ انفیکشن شروع ہوئی پیک تک پہنچی لوگوں نے ٹریول کیا ایک ملک سے دوسرے ملک گئے وہاں سے پھر پاکستان آئے ہمیں دیکھنے کو ملا پاکستان میں ہمیشہ جو پیک ہے وہ چھے سے آٹھ ہفتے کے بعد دیکھنے کو ملی اس کمپیرڈ ٹو یورپ این امریکہ جہاں تک اس وقت تعلق ہے شرا کا تو دیکھیں کراچی میں بائیس فیصے تک پہنچ گیا لاہور میں تیرہ فیصد ہے پورے پنجاب میں نائن پرسنٹ ہے پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں نائن پرسنٹ تک پہنچ چکی ہے اور پورے پنجاب میں یہ سیون پرسنٹ تک آگی ہے ٹک ٹو سیون پرسنٹ تک تو یہ آہستہ آہستہ یہ بڑھ رہے ہیں کیسے اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے آبیسلی وہ ماسٹ نہ پہنے ہیں ماسٹ کی واید پروٹیکشن ہے دیکھیں ویکسینیشن جو ہے آپ کو مرض کی شدت اور کمپلیکیشن سے بچاتی ہے ٹھیک ہے ویکسینیشن آپ کو نئی انفیکشن ہونے سے نہیں بچاتی ہے نئی انفیکشن سے بچنے کا باہر ذریعہ ایسو پی ہے ایسو پیز ہیں اور ایسو پیز میں سر فیرست ہے وہ ماسٹ ہے ماسٹ پہننے سے آپ اس بیماری سے لگنے سے بچ سکتے ہیں لیکن کیا سار آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جیسے شادی ہالز اور جو مارکٹس ہیں وہ بغیر ایسو پیز کے کھل رہی ہیں وہاں پر کسی نے ایسو پیز کا خیال نہیں رکھا ہے تو اس وجہ سے بھی اس کا جو پھیلاو ہے وہ بہت تیز ہو چکا ہے بنیادی وجہ ہی یہ یہ پھیلاوک ہے آپ کسی بھی شادی میں چلے جائیں کسی بزار چلے جائیں کسی مارکٹ چلے جائیں کسی سڑک پر چلے جائیں کسی بس میں چلے جائیں سوائے ایک جہاز کا سفر ہے جس میں ماسٹ پہن لازمی ہے باقی کوئی بس کوئی ویگن کوئی رکشا کوئی ٹیکسی کوئی سڑک کوئی دکان کوئی شادی گھار ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ کو 5 یا 10 پرسنل سے زیادہ لوگ ماسٹ پہنے نظر آئیں گے یہ بنیادی وجہ ہے اس کے تیزی سے پھیلنے کے اور یہ جو وائرس ہے یہ اومکرون وائرس ہے اس کی خصوصیت یہ ہی ہے ابھی تک جتنی وائرس دیکھیں ہیں یہ وائرس ہے جس کی ٹرانس میشن بہت ریپیڈ ہے بہت ریپیڈ ہے یہ کتنی جلدی پھیل رہا ہے اور کتنے سیکنڈ میں اگر دیکھا جائے تو ایک شخص سے دوسرے شخص میں مرتفع ہو رہا ہے اس میں کوئی زیادہ وہ پہلے والا حساب نہیں ہے کہ ہوا میں ملک رہے گا اتنے گھینٹے رہے گا تو اس کے بعد آپ کو لے انفیکشن ہے یہ فور ہنڈ یہ سیکنڈ میں پھیل جاتا ہے مطلب اگر گھر میں ایک بندے کو یہ کرونا ہوا ہے اومکرون نئی قسم کی ہم بات کریں اگر وہ ہوا ہے تو وہ باقیوں کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے جاتا ہے فور ان بہت تیزی اس کے خصوصیت ہے اس وائرس کی تو اس کے لیے حوالے سے ماس پہنا بہت ضرور ہے لیکن صرف بندی تو ہمیں کہیں نظر نہیں آرہی ہے بلکل جیسے کل بھی اعلان کیا گیا پہ بندیاں ہٹا دی گئی ہیں نہیں لگائی گئی ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے جب تک سختی نہیں کی جائے گی تب تک تو عوام جو ہے وہ سیدھی نہیں ہوگی اب سختی آجتا ہم اسی طرح کر سکتے ہیں ایک تھی بیجیت ساں ویکچینیشن کی سکتی ہے اب سکتی ایسے ہی ہے کہ اب سکول سکول اور کالوجین کے باہر بھی لکھا ہوا ہے کئی داروں میں باہر بھی لکھا ہوا کہ ماس کے بغیر اندر اندر آنا بنا ہے اچھا لیکن تو اب ضرور نہیں کیا جاتا ایک ہی چیز ہے کہ یہ فائن فائن کریں جو ماس نہ پہنے دیکھیں باہر خودی عرب میں چلے جائیں ہمیں ماس نہ پہنے تو ایک ہزار ریال جرمان ہو جاتا ہے تو جرمانیں ہی ہیں جت سے ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جتنی اپیل کی ہے حکومت کی طرف سے میڈیا کی طرف سے لوگ اس کے باوجود اس ماس کے توجہ نہیں دے رہے اور نسیجہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ ہر دن گزرنے کے ساتھ آپ کو یہ شرعہ بڑھتی نظر آ رہی ہے لیکن دوسرے سے دوسری طرف آپ نے جیسے ویکسینیشن کی بات کی ہے تو رپورٹ کے مطابق چھاسٹھ فیصد جو شہری ہیں لہور کے انہوں نے اپنے دوسری ڈوز تک نہیں لگوائی ہے تو جو ریڈ موہم بھی تھی جو گھر گھر جا کے بھی ویکسینیشن کر رہے تھے آپ لوگ کیا وہ بھی اپنا حدف پورا نہیں کر سکی ہے جس کی وجہ سے یہ پھلاو جائے ریڈ موہم میں جا کے ان کو سیکنڈ ڈوز جہاں جہاں نہیں لگ رہی ہے لیکن یہ تو ہمیں پتہ چلے نا کہ 66% نے نہیں سیکنڈ ڈوز لگائی تو ریڈ کیمپین کا مکشد یہ تھا کہ جنہوں نے نہیں لگائی ان کو پہلی ڈوز بھی نہیں لگائی ان کو لگا دی جائے اور جن کو سیکنڈ ڈوز نہیں لگی ان کو سیکنڈ ڈوز لگا دی ہمیں اگریسیولی جو ہے یہ اپنی ویکسینیشن موہم کو تیز کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو جلد سے جلد ہم لوگ ویکسینیٹڈ کر سکیں تاکہ اس جو نئی قسم ہے اس سے بچ سکیں دوسرا سر یہ کتنی مختلف ہے باقی جو چاروں ویبز آئی ہیں اور یہ پانچ میں جو ویبز ہے ڈیلٹا سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ کتنی خطرناک ہے ڈیلٹا سے اور اگر ڈیلٹا دیکھا جائے تو ڈیلٹا اس سے کتنا خطرناک ہے ڈیلٹا میں بارہ میوٹیشن تھی ٹھیک ہے ڈیلٹا بہت اگریسیو تھا ڈیلٹا بہت اگریسیو تھا اس کی ٹرانسیشن اتنی تیز نہیں تھی ریپی ٹرانسیشن نہیں تھی یہ جو ویرس ہے اس کی ٹرانسیشن بہت ریپیڈ ہے لیکن اس کی ریلنس اتنی زیادہ نہیں ہے اتنا بیماری کی شدت کو بہت زیادہ نہیں لے کے جاتا ہے یعنی کہ پیشنٹ ہاتھ اوپر اگر کسی کو ویکشنیشن ہوئی ہوئی ہے تو اس میں بالکل مائل ڈیلٹا سے کمپیر کریں اس کی ٹرانسیشن اس ویرس کی اومکرون کی بہت تیز ہے لیکن اس کی جو ویرنس ہے وہ کم ہے اس کمپیر ٹو ڈیلٹا تو اس وقت جو کیسز ہیں جو پیشنٹ آ رہے ہیں ہمارے ہاسپٹلز میں ان کے والے سے بتائے گا ان کی کیسی کنڈیشن ہے سمٹمز ان کو کس طرح کیا رہے ہیں دیکھیں پورے پنجاب میں پانچ دار پانچ سوشی بیڈ جو ٹوٹل اکپنسی ہے 4% اور جو ٹوٹل بیٹ کی اور 9% اکپنسی ہے ہائی ڈیپننسی جنٹ کی اور 7% ہے آئی سی یوز کی اور اس وقت تقریباً تیس تین سو اور اکامن مریض داخل ہیں پورے پنجاب میں آئی سی یو میں مجوروٹی 90% وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں کرائی جنہوں نے ویکسینی نہیں کرائی جس لیے یہ کہا تو جاتا ہے کہ یہ میل سو ہے وائرس ہے لیکن جنہوں نے ویکسینی نہیں کرائی ان کے لیے اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کوئی اور سٹرین ہے لیکن کیا یہ سارے جو پیشنٹس آرہے ہیں یہ اومیکرون کی ہیں یا یہ ڈیلٹا کی ہے؟ جو اومیکرون ہی نہیں ہے جو اس کے سمٹمز میں اور جو ڈیلٹا کے سمٹمز میں کیا فرق ہے؟ سمٹم میں کوئی فرق نہیں ہے جی خانسی خوش خانسی بخار گلہ خراب یہ اس کے ملیز جس سے بڑا دکھتا ہے یہ اس میں بھی تھا ڈیلٹا میں بھی تھا دوسری بارسی سٹرین میں بھی تھا اس میں بھی وہی سمٹم اچھا لیکن جو ڈیفرنس ہے بنیادی ڈیفرنس ہے اس کا ڈیوریشن ڈیلنس جو ہے وہ 5 to 7 ڈیز ہے وہ تو 10 سے 14 دن تک چلا جاتا ہوں ہمیں ڈیلٹا ہی چھوڑنٹین کرنا پتا تھا لیکن یہ پانچ سے سات دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے مدر پانچ سے سات دن ہمیں ڈیلٹا ہی چھوڑنٹین کرنا پڑے گا اگر یہ اومیکرون آپ نے آپ کو پانچ سے سات دن آئیسولیٹ کریں سات دن بعد آئیسولیشن بریک کر کے آپ واپس اپنے کام پر چلے جائیں لیکن ہمیں یہاں پر یہ ہماری پاپولیشن بہت سے زیادہ ہے آپ کو پتا ہے تو ہمیں تب ہی آئیسولیشن بریک کرنا ہے جب ہم نیگٹیو ہو جائیں پی سی ارمارا نیگٹیو ہو جائیں لیکن کیا اب ہم ہمارے پاس ایسی ایڈوانسٹ پی سی ارکیٹس موجود ہیں کہ ہم دیفرینشیٹ کر پائیں کہ یہ ڈیلٹا ہے اور یہ اومیکرون ہے جی بلکل ایڈوانسٹ ٹیکنالوجی جنیٹک سیکوینسنگ کہتے ہیں اسے یہ موجود ہے پاکہ پنجاب میں موجود ہے اسی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کون تھا ویریانٹ ہے تو اگر یہ پانچ میں لہر ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں اور بھی جیسے آپ نے کہا کہ پیک آ سکتی ہے اور آنے والی ہے تو ہماری جو ہیل سسٹم ہے آپ مجھے بتائیے ان کے اوپر کتنا جو ہے دباؤ پڑ سکتا ہے دیکھیں ہمارے پاس اس وقت آج کی دن پانچ دار پانچ سو اسی بیڈ ایلوکیٹڈ ہیں پنجاب میں اچھا ٹھیک بلکل فیز وائز کیسے ان کو اپگریڈ کرنا ہے رہن پر پلان بلکل ڈپارٹمنٹ نے ہیل دپارٹمنٹ نے دیا ہے اور اس کے مطابق ابھی تک ہمارے ٹوٹل اوکپینسی فور پرسنٹ ہے پنجاب میں جو جو پرائے جو سمپل آیسولیشن بیڈز ہیں اور نائن پرسنٹ اوکپینسی ہے ہائی ڈپینڈنسی یونٹ کی اور سیون پرسنٹ اوکپینسی ہے آئی سیو بیٹھ کی تو اللہ کا شکر ہے کہ بیڈز کے لیاز سے ایکوپمنٹ کے لیاز سے عدویات کے لیاز سے ڈاکٹر نرسز پیرامیڈکل سٹاف الائیڈ پرسنل کا جو ڈیوٹی دوستر تک ان پلیز ہیں ریمپ پلان کے مطابق تو ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے کسی رسورسز کی اور سپیشلائز ہیلتھ کیر میڈیکل ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بقاعدہ مراسلے جاری کی ہیں اور ہر ہفتے جاتے ہیں رمینڈر کا طور پر کہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے تیاری میں اور مونیٹرنگ بھی ہو رہی ہے ہوسپٹل کی ان کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا واقعی ساری سسٹم چیزیں ان پلیس ہیں جانے اور دوسرا سر دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ انتظامیہ نے نئی جو کیمپین ہے ویر ماسک وہ بھی شروع کیا ہے اس کا بھی آگاز کیا ہے کہ ہر شہری کو جو وہ ماسک دیا جائے گا اور گھر تک پہنچایا جائے گا تو ہمیں بتائیے آپ آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس کیمپین کے تھرو ہم کابو پاس سکتے ہیں مانجی بلکہ یہ کمیشنر صاحب کی کافی کوشش ہے جو انہوں نے پرکور بھی کر لیا باہر سے پہنچ بھی گئے ہیں اب وہ ڈیسٹریبیوشن کی سٹیج پر ہیں اس سے بڑا فرق پڑے گا میں نے پہلے جیسے از کیا کہ ماسک ہی واحد چیز ہے تمام ایس اوپیز میں جو اس کی ریپیڈ ٹرانسمیشن کو روک سکتی ہے تو دوسرا مجھے بتائیے اگر لوگ اپنی رویہ سے چینج اپنا رویہ چینج نہیں کرتے اتیات نہیں بڑھتے تو کیا دوبارہ سے لوگ ڈاؤن کرنے کے آپشن پر گوھر کیا جائے گا یہ ہو سکتا ہے لوگ ڈاؤن دیکھیں بیسی بنیادی فیصلہ تو ان سی او سی نے کرنا ہے لیکن اگر یہ شرعہ بہت تجاوت کر جاتی ہے خاص حد سے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا دیکھیں بعد ممالک میں چینہ میں بھی لوگ ڈاؤن ہوا ہے تو اگر شرعہ اسی طریقے سے بڑھتی گئی وہ لوگوں نے احتیاط نہ کی کی کیونکہ اتنا کیجوال اٹیچوڈ ہے اتنا کباد لوگ تو کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں ہے لیکن اب ہم جاتا ہم ان کو آئی سی جو میں لے کے جائیں دیکھیں کیسے لوگ وینٹی لیٹر پر ہیں کیسے ان کو بائی پیپ اور سی پیپ اور ماسک لگے ہوئے ہیں اب وہ تو ہم ان کو دکھانے سے رہے بلکھل لیکن بڑا کیجوال سا اٹیچوڈ ہے اگر اس پر لوگوں نے اپنے اٹیچوڈ نہ چینج کیا تو پھر وہ ہی سٹیج آ سکی ہے اگر خوزانہ خاصہ شرعہ بڑھتی گئی تو لوگ ڈاؤن تو پابندی لگ سکتی ہے ٹھیک ہے پروفیسر ڈاکٹر اصد اسلام ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان ہے کرونا اینڈ ڈینگیسل کے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور کرونا کے والے سے جناب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اس کی نئی قسم ہے اومیکرون وہ بہت تیزی کے ساتھ پھلتی جا رہی ہے اور اس کا ایک ہی حل ہے لیا تو آپ ایسو پیس کا خیال رکھیں اور دوسرا کہ آپ لوگوں نے اپنی ویکسینیشن کروانی ہے اور جناب اب آپ مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کل آپ سے دوبارہ ملاقات